موسیقی وہ اس پر کھل کے بات نہ کریں عرب کے اور متحدہ عرب کے اس خاص رویے کے حوالے سے ترک وزارت خارجہ نے باقاعدہ ایک رسمی ایک فارمل بیان بھی دیا ہے اور ترک صدر رجب طیب اردگان صاحب نے بھی ایک بڑا ہی بولڈ سٹیٹمنٹ دیا ناظرین وزارت خارجہ نے کیا کہا ہے میں آج آپ کی ویڈیو میں اس ویڈیو میں درہا ان عربوں کی اور خاص طور پر متحدہ عرب امراضی کچھ حقیقتیں بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہیں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہاں کیا انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ متحدہ عرب امراض کون ہوتا ہے فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا اور فلسطینیوں کے بحاف پر مہائدے کرنے والا یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کا کسی اور شخص سے جھگڑا ہے اس شخص نے آپ کی یعنی جو بھی جو بھی دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو اس شخص نے آپ کی کسی زمین پر یا کسی جادات پر یا کسی بھی چیز پر قبضہ کیا ہوئے اب یہ مسئلہ کس کے درمیان ہے آپ کے اور اس شخص کے درمیان اچھا میں بیچ میں کود پڑھوں اور میں اس شخص سے امن مہائدہ کرلوں اور شرائط بھی تیہ کرلوں اچھا بھگی وہ جادات پر جو قبضہ تو نے کیا ہوا ہے اس کا آدھا ایسا تیرا آدھا جو ہے تو اس کو آپ کے حوالے کر دیں پھر میں کون ہوتا ہوں یہ کرنے والا جب تک آپ نے مجھے یہ منڈیٹ نہیں دیا آپ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں آپ کے بحاف پر جا کے کوئی مہائدہ کر سکوں تو میں کیسے کر سکتا ہوں یہی بات ترکی نے کی ہے کہ جب فلسطینیوں نے متحدہ عرب امارات کو کوئی منڈیٹ نہیں دیا ہوا کہ وہ ان کے بحاف پر جا کے مہائدہ کرلے امن مہائدہ کس چیز کا اب مجھے ایک بات بتائیں متحدہ عرب امارات میں اور اسرائیل میں کوئی جنگ ہو سکی ہے کتنی جنگیں ہو چکی ہیں یہ ابھی حالی میں کوئی جنگ چل رہی تھی کیا بورڈر پر لڑائی بورڈر تو خیر ان کے ملتے نہیں ہیں لیکن کیا کوئی لڑائی چڑھ رہی تھی کیا آپ اس میں ان کے بھئی جب آج تک متحدہ عرب امارات سے اسرائیل کی طرف گولی تو چھوڑیں آپ کو پٹاخہ فائر نہیں ہوا تو امن مہائدہ کسیز کا امن مہائدہ ہو تو فلسطین میں اور اس میں ہو نا اسرائیل میں ہو کیونکہ وہاں پر تو آئیدین کوئی نہ کوئی ہوتا رہتا ہے اسرائیل کی طرف سے گولہ باری ہوتی رہتی امن مہائدہ تو وہاں پر ہو یہ آپ اس میں کس بات کا امن مہائدہ کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات جو ترکی نے کی انہوں نے کہا ہے جناب کہ آپ نے اسرائیل کے ساتھ مہائدہ کر کے فلسطینیوں کی پیٹ پر چھوڑا گھومپا ہے اور آپ کا یہ منافقانہ رویہ تاریخ یاد رکھے گی میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا آپ جاکے گوگل کرنے اتنے سخت الفاظ لیکن ترکی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اب دیکھا جائے تو ترکی کا کوئی براہ راست تو کوئی تنازعہ نہیں ہے متحدہ عرب امراض سے وہ تو فلسطین کے لئے کر رہے جو کر رہے اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے اس کے بعد جو طیب اردبان صاحب نے کہا وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا انہوں نے کہا ہم دپلومیٹی ٹیس ختم کر دیں گے ان کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کوئی صفارتی تعلقات تعلق رکھنا ہی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کیے انہوں نے کہا دیا ہم نے آپ کے ساتھ ختم کر دینے یعنی یہ بڑی ایک مضبوط کوشش ہے ہر اس ملک کو الگ کرنے کی جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھیا اچھا ہم پر ایک تنقید یہ کی جاتی ہے کہ ترکی کے تو اپنے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ ہاں ہیں رسمی تعلقات نہیں ہیں غیر رسمی تعلقات ہیں مگر یہ طیب ارتگان سے بہت پہلے کے تعلقات ہیں اب طیب ارتگان جب سے اقتدار میں آئے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ منڈٹ آیا ہے عوام کا تو آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں اسرائیل سے دوری کی دیکھیں یہ ایک وقت تھا ایک دور تھا جب ترکی اسرائیل کے آپس میں تعلقات تھے لیکن آہستہ آہستہ اس میں سرد مہری آتی گئی ہے جب سے طیب ارتگان آئے ہیں اس کے بعد سے لے کے اب تک کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ ان تعلقات کو مزید کم کیا جا سکے عرب سے ہمیں کیا توقع رکھنے چاہیے کیا واقعی ہی متحدہ عرب امرات خاص صور پر کیا ہمیں لگتا تھا کہ یہ عربوں کے حق کی بات کریں گے آج ہمیں افسوس تو ہو رہا ہے ویسے میں کچھ چیزہ کو سامنے رکھوں گا افسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جو عرب ہے نا اور متحدہ عرب امرات خاص اور متحدہ یو اے ان کے مسلمان بھی یہ کچھ ایسے ہی مسلمان ناظرین کہ وہاں پر جو ہے وہ مساجد کم اور شراب خانے زیادہ ہیں اسی متحدہ عرب امرات کی جو میشت ہے اس کا نوے فیصد حصہ وہ شراب پہ شباب پہ اور قباب پہ جل رہا ہے اسی متحدہ عرب امرات میں ناظرین مسلمانوں سے زیادہ دیگر غیر مذہب انڈیا کے جو ہندو ہیں یا جو یورپ کے عیسائی ہیں یا جو یہودی ہیں ان کی سرمایہ کاری ہے ان کی اپنی ملکیت تو ہے کچھ نہیں وہاں پر اس کے بعد ہر بڑی ملٹائنیشنل کمپنی جو وہاں پر ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ آپ کا اللہ والا کرے کوئی نہ کوئی گورا ہوتا ہے وہ کوئی ویسٹرن ہوتا ہے یورپین ہوتا ہے امریکن ہوتا ہے ناظرین اس کے بعد ناظرین اگر ان کے آپ عبادی کو دیکھ لیں تو ان کی پچاس فیصد سے زائد جو عبادی ہے وہ تو اس کے پاس تو فورن پاسپورٹس ہیں ان کی عیاشی کیا ہوتی ہے ان کی عیاشی ہوتی ہے مہنگی گاڑیاں مہنگی گھڑیاں مہنگی محل گھر تو نہیں محل کروں گا میں ان کو وہ سب کون بناتا ہے وہ گورے آکے بناتے ہیں ان کی فوج اتنی طاقتور ہے متحدہ عرب امراض کی کہ پاکستان کی ایک بریگیڈ جائے اور قبضہ کر لیں وہاں پہ جائے اور شاید کوئی گولی بھی چلا رہی نہ پڑے یہ اتنے طاقتور ہے ہم ان سے امید کر رہے تھے کہ یہ فلسطین کے حق میں اسرائیل سے لڑیں گے یہ اپنا اگر یہ ان کو پاکستان جیسے ممالک سپورٹ نہ کریں ان کے فوج کو ٹریننگ نہ دیں تو یہ شاید ڈاکو سے نہیں بچا سکتے اپنے شہروں کو ڈاکو کھا جائے ان کو پکڑ گے یہ اس قابل ہیں اور ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ لوگ عربوں کی حمیت کو جاگر کرتے ہوئے فلسطین کا ساتھ دیں گے اسرائیل کو مطور جواب دی اسرائیل کو مطور جواب دینے کے جوگیں ہیں جہاں پر اسی فیصد یہودیوں کی انیسمنٹ ہو جس ملک میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی پڑا مول لے گا یہ جو ہوا ہے نا یہ پردہ ہٹا ہے یہ کچھ انہونی نہیں ہوئی یہ پتا تھا ہمیں کہ ان کا ایسا ہی ہے ان کا اندرخانی بہت کچھ ایک دوسرے سے وہ کہتا ہے ملتا جولتا ہے یہ اسرائیل کے ساتھ پہلے بھی گڑ جوڑ میں تھے سب کچھ تھا لیکن پسے پردہ تھا اب سامنے آ گیا واحد ایک ملک ہے ترکی اور دوسرا ملک ہے پاکستان جس کو تصریم کرنے سے انکار کر رہے ہیں پاکستان بھی ترکی کا پورا پورا ساتھ دے رہا ہے اور ترکی ڈٹھ کے کھڑا ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین کہ آپ اپنے ستارتی تعلقات کو ختم کرنے کے فیصلے پر آ جاؤ اور آپ یہاں تک کہہ دو کہ انہوں نے چھرا گھوپ ہے فلسطینیوں کے پیٹ میں اور واقعی ایسا ہے پہلی بات تو جب میں نے آغاز میں کی تھی کہ آپ کے پاس منڈیٹ کہاں سے آ گیا بھائی کہ آپ فلسطینیوں کی جگہ جا کے خود فیصلے کرتے بھیرو اممادہ کرتے بھیرو کہ فلسطینیوں کو شامل کرتے فلسطینیوں کو ساتھ بٹھاتے آپ کہ لے جی آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اب مہایدہ کرتے ہیں میرا یہ ٹیک تھا جی اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہو لائک کا پٹن دبائیے گا کمنٹ بھی دیجئے گا ساتھ میں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین اللہ لکھے پان موسیقی